اسلام علیکم یوٹیو ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی قریشی اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے آخری نرگینڈے کے بارے میں جو کہ چل بسا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو یہاں پر بتاتا چلو کینیا میں موجود دنیا کا آخری سفید نرگینڈا انتقال کر چکا ہے جس کے بعد یہ نسل قرآن عرصہ مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے سفید نرگینڈا سوڈان کے گزشتہ کہیں ہفتوں سے ٹانگو کی انفیکشن میں مبتلا تھا نرگینڈے کی موت کے بعد اب دنیا میں صرف دو مادہ گینڈے باقی رہ گئے ہیں آج پہ جیتا کنزروینسی کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ انفیکشن کے باعث اس گینڈے کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس حالت کو دیکھتے ہوئے ویٹنیری ٹیم نے اسے دوائیوں کے ذریعے موت دے دی مذکورہ نرگینڈے کو انیس سو پچتر میں محض دو برس کی عمر میں پکڑ کر یورپی ملک چیک ریپبلک کے ایک چڑیہ گھر میں منتقل کیا گیا لیکن جڑیہ گھر کو درپیش مالی بوران اور سوڈان کے افضائش نسل کے قابل نہ ہو سکنے کے باعث اسے دو ہزار نو میں دو مادہ سفید گھنڈوں کے ہمراہ کونیا کے الپجیتا کنزروینسی میں منتقل کر دیا گیا ڈبلیو ڈبلیو ایف کے مطابق انیس سو ساٹھ میں دنیا میں قریباً دو ہزار کے لگ بک سفید گھنڈے موجود تھے مگر چنگلوں اور غیر قانونی شکار کے باعث ان کی نسل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے یہاں پر آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ڈبلیو ڈبلیو ایف کی فل فارم ورلڈ وائیڈ فنڈ ہے یہ ادارہ 1961 میں قائم ہوا تھا اس ادارے کا بنیادی مقصد جانوروں اور پودوں کی نسل کو محفوظ کرنا تھا جو کہ کرایار سے ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ ادارہ سو سے زائد ممالک میں کام کر رہا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر سویڈزر لینڈ میں موجود ہے پاکستان میں بھی اس ادارے کے مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں امید کروں گا یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر یہ چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی قیمتی رہے سے آگاہ کرنے کے لیے کمیٹس کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے